اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول الكریم وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین اما بعد عید غدیر عیداللہ اکبر ہے عید غدیر عالمی اسلام میں تمام عیدوں سے بڑی عید جسے کہا جاتا ہے عید غدیر روزِ ولایتِ اعلانِ ولایتِ مولاِ کائنات اعلانِ ولایتِ امیر المومنین ہے عید غدیر وہ دن ہے کہ جس دن اسلام کی قسمت کی آخری مہر کو پیغمبر اسلام نے غدیرِ خم کے میدان میں سوالاکھ حاجیوں کے درمیان میں سبت کیا آج کے زمانے میں آج کے اس دور میں عید غدیر کا جشن منانا اتنا مہم کیوں ہے آج کے اس زمانے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ عید غدیر کو نشر کیجئے عید غدیر کو پھیلائیے غدیر کے معارف لوگوں تک پہنچائیے عالمِ اسلام کے گوشے گوشے میں عید غدیر کو لے کر کے جائیے اور بتائیے کہ غدیر کیا ہے اور غدیر کے دن کیا ہوا کیوں غدیر کے اوپر اتنی اہمیت مراجع کرام دے رہے ہیں کیوں غدیر کے اوپر اتنی اہمیت علماء کرام دے رہے ہیں کیوں غدیر کو اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ غدیر کو عالمِ اسلام کے گوشے گوشے میں پھیلائی جائے غدیر کی عظمت کو سمجھنا ہے تو صرف اتنا سمجھیں کہ اس دن کو ہمارے تمام ائمہ نے حتیٰ پیغمبر آزم نے بھی اس دن کو عید اللہ الاکبر کہا ہے یہ اللہ کی عید ہے آپ غدیر کے تمام واقعات کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھئے اور غدیر میں ہونے والے ہر چھوٹے چھوٹے واقعات پر توجہ دیجئے تو پتا چلے گا کہ پروردگار عالم نے اس دن کا کیسا احتمام کیا ہے تبتی دوپہری میں تمام حاجیوں کا روح دینا پیغمبر اسلام کا اوٹ کی زینوں کا ممبر بنانا اس پر مولای کائنات کو لے کر کے جانا ہاتھوں کو بلند کرنا اور بلند آواز سے خطبہ دینے کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کرنا یہ سارے چھوٹے چھوٹے جو نکات سامنے آ رہے ہیں یہ کسی ایک ایسے مہم عمر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ دن بڑی عظمتوں کا حامل ہے اور اس کے بعد بھی عید غدیر کے بعد بھی ہونے والے پیہم واقعات یا حارس ابن نومان فیری کے اوپر پتھر کا آنا جب اس نے سوال کیا ہے عید غدیر کے سلسلے سے عید غدیر کے سلسلے سے تو مولای کائنات کی ولایت کے خلاف جو اس نے سوال کیا تو پروردگار عالم کے طرف سے پتھر نازل ہوا اور وہ اپنے آقابت کو پہنچا یہ سارے چیزیں یہ ساری باتیں اس عمر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دن کو ایک مخصوص مقام عطا کیا ہے ایک عظیم مقام عطا کیا ہے اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ عید غدیر کے معارف کو لوگوں تک پہنچائیے کہ اگر دنیا اسلام عالم اسلام اس غدیر پر متفق ہو جائے اس غدیر پر اتفاق کر لے تو پھر یہ جو تیہتر فرق عالم اسلام میں پائے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام فرقے ختم ہو جائیں گے اور ایک ہی فرقہ باقی رہے گا اور وہ بھی فرقہ غدیریہ ہوگا فرقہ ولائی ہوگا فرقہ محبان امیر المومنین ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس چیز کو بغیر دلیل کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں ہم نے جب کتب اہل سنت اور کتب شیعہ کا مطالعہ کیا اور خاص طور سے کتب اہل سنت میں جب ہم نے دیکھا کہ اس غدیر کی حدیث کی اہمیت کیا ہے اس غدیر کے واقعے کو کیسے درج کیا گیا ہے تو تقریباً سو سے زائد اہل سنت کی کتابوں میں اس غدیر کو درج بھی کیا گیا ہے اس کے مطن کو متواتر بھی کہا گیا ہے اور تمام طریقوں سے تمام طریقوں سے اسے نقل کیا گیا حتی متعصب متعصب معرخین نے بھی یہ کہا ہے کہ حدیث غدیر جو ہے اس کا مطن متواتر ہے اس کے راوی سقا ہے اور یہ واقعہ رونما ہوا ہے مشکل کہاں پر ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد تشمن اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ پہلے غدیر کے واقعے کو صفحہستی سے مٹا دیا جائے اصلاً رونما نہیں ہوا تھا ہوا ہی نہیں تھا ولایت کے اعلان ہی نہیں ہوا تھا لیکن جب مجبور ہو گیا سوہ لاکھ حاجیوں اور اتنی بڑی تعداد میں راویوں کا اس حدیث کو بیان کرنا جب دشمن مجبور ہو گیا کہ اس پر پردہ پوشی نہیں کی جا سکتی اس کو چھپایا نہیں جا سکتا تو اس نے الفاظ غدیر الفاظ حدیث میں رد و بدل کرنی چاہی ترجمے کو تبدیل کرنا چاہا معانی کو بدلنا چاہا مولا جو حاکمیت کے معنی میں ہے مولا جو آمریت کے معنی میں ہے مولا جو سرپرست کے معنی میں ہے مولا جو ولایت کے معنی میں ہے اس لفظ مولا کے معنی کو بدلنا چاہا کبھی دوست کہا کبھی غلام کہا اور اس طریقے سے چاہا کی اس حدیث کے معانی میں تبدیلی کر دی جائے دشمن پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ عظمت روز غدیر کو ختم کر دیا جائے لیکن علماء کرام اور مراجع کرام نے جو تاقید کی ہے اس غدیر کے سلسلے مجھے ایک واقعہ یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اس زحمت کو ختم کروں کہ کیوں روز غدیر کو کیوں اس طریقے سے منایا جائے کہ عالم اسلام کے گوشے گوشے تک غدیر کے معارف پہنچ جائے شیخ انساری کا ایک واقعہ ہے کہ روز آشورہ شیخ انساری کربلہ مولا میں درے روزے پر کھڑے ہوئے تھے سینہ زنی میں مشغول تھے اس زمانے کا جو گورنر تھا کربلہ کا جو حاکم عثمانی کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا وہ شیخ انساری کے بغل میں کھڑا تھا اس نے شیخ انساری سے ایک سوال کیا کہنے لگا کہ یہ بتائیے ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں ان کی حضا کو مانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں یزید پست تھا اور شرابی تھا اور جو ہے اس نے غلط کام کیا امام حسین نے قتل کیا ہم بھی حسین کے غم میں مغموم ہوتے ہیں مگر اتنی جو ہے وہ آپ شدت کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ سینہ زنی بھی ہے اور قمہ بھی ہے اور اس طریقے سے گریہ بھی ہے اور ایسا جلوس بھی ہے اور اس طریقے سے جو آپ سارے احتمام کرتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے شیخ انساری نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے ایک بار ہمیں دھوکہ دیا گیا ایک بار ہم غفلت کے شکار ہوئے جس کا نتیجہ آج تک بھگت رہے ہیں ہم نے غدیر کو اس طریقے سے نہیں منایا جیسے منانا چاہیے تھا ہم نے غدیر کو اس طریقے سے نہیں اپنایا جیسے اپنایا جانا چاہیے تھا تو یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ہمارے جوانوں کے ذہنوں سے غدیر ہٹتی چلی گئی اور غدیر ہمارا بیسک عقیدہ ہے غدیر کے اوپر ہمارا تمام کے تمام بحثیں تمام کے تمام مناظرے تمام کے تمام مباحث اسی غدیر کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں ہم نے غدیر کو نہیں اپنایا نتیجہ یہ ہوا کہ عالم اسلام میں فرقہ در فرقہ بڑھتا چلا گیا اور اگر ہم اس طریقے سے محرم کو نہ مناتے جس طریقے سے منانے کا حق ہے تو یقین جانو جیسے غدیر کو بھلا دیا گیا ویسے ہی محرم کو بھلا دیا جاتا لہذا اس واقعے سے نتیجہ نکلتا ہے ضرورت اس باب کی ہے کہ کل غفلت کے شکار ہوئے تھے لیکن اگر جس دن بیدار ہو جائے اسی دن سویرہ ہے اگر آج بیدار ہو گئے ہیں اگر آج جاگ گئے ہیں تو ہر مسلمان کی ہر محب اہل بیت کی ہر محب حیدر کررار کی ہر مولائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں جائے تذکرہ غدیر کرے جہاں جائے تذکرہ ولایت امیر المومنین کرے جہاں جائے لوگوں کو بتائے کہ جانشین رسول وارث رسول وسیع رسول غدیر خم کے میدان میں پیغمبر کے زبان اور پیغمبر کے ہاتھوں سے کسے بنایا گیا من کنتو مولا فہازہ علی جن مولا کی یہ حدیث کس کی شام میں آئی ہے کس کی شام میں وارد اور قرآن مجید کی آیتیں کس کی شام میں نازل ہوئی ہیں اور جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر لیں گے یقین جانئے ہم جس عقیدے پر زندگی گزار رہے ہیں ہم جس عقیدے پر اپنے تمام تر کتابوں کو اپنے تمام تر احکام کو لے کر مسلمان کے ذمہ داری ہے جہاں جائے اعلان غدیر کرے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین